بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مختلف بروچ کے محبت کے طور طریقوں پر گفتگو جاری ہے آج ہمارا موضوع توازن اور ہماہنگی کا برج میزان ہے برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ ہے زہرہ کو حسن و عشق کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے برج میزان ایک ہوائی برج ہے موٹر شائن ہے بڑے خوش امید لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی رومینٹک مزاج یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی محبت سے ان کی طرف قدم بڑھائے تو یہ اس کا ہاتھ جھٹک دیں خواہ یہ اس کے ساتھ زیادہ پھر ہی نہ ہونا چاہتے ہوں مگر اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے منقلب برج ہے لہذا ان کی پسند نہ پسند بدلتی رہتی ہے میزانی افراد اپنی زندگی میں شادی سے پہلے بھی مختلف افیرز یا رومانی تعلقات مصروف نظر آتے ہیں خیال رہے کہ برج میزان کا جو نشان ہے وہ ترازو ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بارہ بروج کے تمام نشانات میں یہ واحد نشان ہے جو بے جان چیز ہے یعنی ترازو ورنہ آپ دیکھیں گے کوئی میڑا ہے کوئی بیل ہے کوئی مشلی ہے کوئی بچھو ہے کوئی گھوڑا ہے یہ واحد نشان ہے جو بے جان ہے لہذا یہ انصاف کی طرف ان کا جھکاؤ بہت رہتا ہے دنیا میں عام انصاف ان کے لئے بہت اہم ہے ترازو بیلنس کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا یہ اپنی زندگی میں بیلنس چاہتے ہیں جب یہ کسی سے رومینس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو پسند کر لیتے ہیں اور وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ان کی وہ بیلنس والی عادت یا فطرت اُبھاراتی ہے اور یہ اس بات کو نابتول کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جتنی محبت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جواباً کیا مجھے اتنی ہی محبت مل رہی ہے یا نہیں اور اگر یہ محسوس کریں کہ وہ جتنی محبت یا جتنا خلوص یا جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس کا جواب انہوں نے اتنا نہیں مل رہا تو یہ بدل ہو جاتے ہیں ہٹھ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسے کسی تعلق سے راہ فرار اخجار کر لیتے ہیں شاید آپ جانتے ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی برج بیزان کے تحت پیدا ہوئے ہیں پانچ اکتوبر ان کی تاریخ پیدائش ہے اور ان کا پیدائشی برج بھی بیزان ہے ان پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنے دورے نوجوانی میں ان کے گرد خواتین کا بڑا حجوم رہا ہم نے اپنے ایک مضمون میں یہ بات لکھی تھی کہ بے شک وہ حسن پرست اور رومانٹک مزاج ہیں لیکن ان کے ذائچے میں کچھ ایسی بات ہے کہ ان کے پیچھے ہمیشہ اکثر لڑکیاں رہیں وہ خود کسی کے پیچھے نہیں گئے ہوں گے لیکن چونکہ بیسکلی رومانٹک مزاج حسن پرست ہے لہذا کسی کو انہوں نے آگے بڑھنے سے روکا بھی نہیں یہ لبرہ کی خاص بات ہے کہ وہ تمام لبرہ افراد اگر کوئی ان کی طرف محبت سے خلوص سے قدم بڑھائے تو وہ اس کو کبھی نہیں روکتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آگے بڑھ کر وہ یہ محسوس کریں کہ جناب یہ میرے لئے مناسب ہے یا نہیں عقل و شعور و فہم سمجھ بوجھ لبرہ میں بہت ہوتی ہے توازن اور ہماہنگی کے وہ شوقین ہوتے ہیں مزید یہ کہ تنہائی پسندی سے بہت گھبراتے ہیں انہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اچھا سامے ان کی بات سننے والا چاہیے ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اکثر میزانی افراد اپنے حلقے احباب کو بڑھاتے ہیں ان میں خواتین ہو یا مرد ہو اور وہ چاہتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ رہے تاکہ اس سے وہ اپنی بات کر سکیں اس کی بات سن سکیں لیکن جہاں تک محبت میں گھرائی کا تعلق ہے اس ہوائی برج میں یہ چیز تقریبا نہیں ہوتی ہے وہ کسی بھی رومانی تعلق میں شادی کی حد تک تو جا سکتے ہیں لیکن اگر کچھ مسائل اور پرابلم درمیان میں آ رہی ہوں یا کسی وجہ سے وہ اپنے لور میں کوئی کمزوری یا خامی دیکھیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور دوسرا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے بہت سے میزانی افراد بہت زیادہ عشق کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر شادی نہ ہوئی ہو تو انہوں نے اس کے بعد کوئی بڑا فیصلہ کر لیا اور زندگی پر شادی نہ کرنے کا وغیرہ وغیرہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی وہ ایڈجسٹ ہو جائیں شادی کر کے ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں یہاں تک میزان لڑکیوں کا تعلق ہے وہ بھی رومنٹک میزاج ہوتی ہیں یہ تمام باتیں ان پر بھی اپلائی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ محبت کا جذبہ اتنی گہرائی کے ساتھ ان کے ہاں نہیں ہوتا جتنا گہرا کسی وارٹر سائن کے ہاں ہو سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں تو اگر محبت کے کسی مسئلے میں انہیں ناکامی ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی وہ زیادہ خبول کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس کے ٹرانس میں نہیں رہتی پھر اس کے بعد جو کوئی دوسرا ان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں لیکن دونوں منقلب برج ہیں شادی کے بعد عورت ہو یا مرد لبرہ افراد کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اب اگر وہ اس میں ایڈجسٹ نہ کر پائیں تو ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ انہی حالات میں گزارہ کرتے رہیں وہ اس کو ختم بے کر سکتے ہیں عورت ہو یا مرد دونوں کسی دوسری شادی کا یا بعض اوقات ایک کی موجودگی میں دوسری شادی کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس بنیاد پر انہیں حرجائی نہیں کہا جا سکتا یا بے وفا نہیں کہا جا سکتا خواتین تو ظاہر ہے ایسا نہیں کر سکتی وہ تو علیہ دی اختیار کرنے کے بعد ہی پھر دوسری شادی تو جائیں گی لیکن مرد لبرہ مرد ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر سکتے ہیں اور اس کو وہ یہی کہہ کر ایجسٹ کریں گے کہ چونکہ موجودہ بیوی سے میری ہمہنگی نہیں ہو رہی میرا مزاج نہیں مل رہا میں مطمئن نہیں ہوں لہذا دوسری شادی کر رہا ہوں لیکن میں پہلی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کروں گا میں اس کو چھوڑ نہیں رہا اس کی تمام ضروریات اسی طرح پوری کروں گا جیسے کہ دوسری بیوی کی کروں گا لیکن کیا وہ دونوں کے درمیان بیلنس کر پائیں گے یہ ایک الگ سوال ہے اس کا جواب بہت مشکل ہے لیکن بہرحال وہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں یہ خصوصیات برجسد والوں میں بھی ہے وہ بھی ایسی صورت میں جب پہلی بیوی سے مناسب ہمانگی نہ ہو رہی ہو اور وہ اس سے مطمئن نہ ہو تو دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں حسن پرستی میں میزان سے بھی بڑھ کر برجسد والے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے میزانی افراد کی حسن پرستی صرف محبت تک محدود نہیں ہے وہ دنیا کی ہر شئے میں حسن تلاش کرتے ہیں وہ خوبصورت نظاروں سے بھی انجوائے کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں فنپاروں سے خیال لہے کہ برج میزان ایک فنکارانہ برج ہے مشہور اداکار امیتہ بچن اداکارہ رکھا اور بے شمار فنکار برج میزان کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں تو میزانی افراد کی حسن پرستی محدود نہیں ہے لا محدود ہے وہ دنیا کے ہر معاملے میں خوبصورتی اور حسن کو تلاش کرتے ہیں خوبصورت نظاروں میں اور بہت سی چیزوں میں لیکن یہ بہرحال تیہ ہے کہ رومان پسندی ان کی ساری زندگی جاری رہتی ہے دو چین شادیاں کرنے کے باوجود بھی اگر انہیں کسی طرف سے محبت کی آفر ہوتی ہے یا وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لازمی متوجہ ہوں گے کسی حد تک بھی خواہ راہ و راسم دعا سلام کی حد تک ہی چاہیے اسی طرح اور بھی بہت سی خوبصورت چیزیں ان کے لئے ضروری ہوتی ہیں ایک بہت اہم بات میزانی افراد کی یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد مہازارائی سے بہت گھبراتے ہیں فطری طور کے اوپر عمن پسند ہوتے ہیں و یاد رکھیں کہ کوئی میزان لڑکی یا میزان مرد اسی صورت میں اپنے لائف پارٹنر سے دور بھاگے گا جب اس کا گھرے لو محول مختلف تنازعات اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے خراب ہوگا و ایسے محول کے اندر خوش نہیں رہ سکتا میزان خواتین کو بھی گھر میں امن سکون توازن اور ہمانگیتی ضرورت ہوتی ہے اور میزان مرد کو بھی آپ کا شہر اگر میزان ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں آپ کی بھی بھی اگر میزان ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں بس صورت اگر آپ کی اس دواجی زلگی خوشگوار نہیں رہ سکتی امید ہے یہ جو کچھ ہم نے برج میزان کے حوالے سے بتایا اس سے آپ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے خلاحافظ موسیقی